ساتھ ساتھ یہ فرمایا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأِيٍ بِرَأِيهِ اور ہر رائے والا اپنی رائے کو سب کچھ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کون ہے میں سب سے زیادہ سمجھتا ہوں میں سب سے بڑا عالم ہوں یہ بھی انتہائی بدترین جو صفات اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان میں یہ صفت بھی ہے یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں ایک تو لالت کا ہونا اور پھر خواہشات نفس کا ہونا کہ دنیا کو ترجیح دینا اور پھر اپنی رائے کو سب کچھ سمجھنا یہ جو تین چیزیں ہیں شروع والی اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انتہائی بری چیزیں ہیں یہ انتہائی بری چیزیں ہیں لالش کو سب برا سمجھتے ہیں اور اسی طرح خواہشات نفس کو لوگ برا سمجھتے ہیں اور اسی طرح دنیا کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ترجیح دینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے لیکن یہ چوتھی چیز ہیں یہاں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ اپنی رائے کو سب سے زیادہ قیمت دینا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے ہم زیادہ سمجھ رہے ہیں زیادہ سوچ رہے ہیں زیادہ ہمارا علم ہے تو ہم زیادہ جانتے ہیں ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے دوسروں سے مشورے کی کیا ضرورت ہے یہ وہ صفت ہے جو انتہائی مضمون صفت ہے لیکن یہاں لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور بہت بہت علماء بھی دھوکہ کھاتے ہیں اور بہت بڑے دیندار بھی دھوکہ کھاتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کس اپنے آپ کو ہلاکت کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہے اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کبھی بھی کتنا بڑا عالم ہو کتنا متقی انسان ہو اپنی رائے پر آخری درجہ کا کبھی بھی اعتماد ایسا نہ کرے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کچھ نہ سوچے دوسروں کو حقیق سمجھنے لگے اور دوسروں کے بارے میں ہی کہے کہ ان کو کچھ آتا نہیں یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ پھر آدمی تباہی کے راستے پر پڑ جاتا ہے کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے اور کتنا ہی صاحب رائے ہو لیکن اس کے باوجود مشورہ کرے مشورہ کرے بڑوں سے مشورہ کرے اور بڑے نہ ہو تو چھوٹوں سے مشورہ کرے ہمارے بڑوں کا ہمیشہ یہ ان کی صفت رہی حضرت محمد علیمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا وہ اپنے جب تک بڑے مشایق تھے ہمیشہ کوئی کام ان کے مشورے کے بغائی نہیں کرتے کتنی اپنی بات اچھی لگ رہی ہو لیکن اگر بڑوں نے کہہ دیا کہ یہ مناسب نہیں وہیں بٹھر گئے حضرت محمد اس کا ایک واقعہ سناتے تھے یہ ہم نے بہت سنایا لیکن بڑا اس میں سبق ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلے حج کے بعد سن انیس سو سنتالیس میں حضرت نے پہلا حج کیا تھا اپنے والدہ اور اہلیہ اگر کے لوگوں کے ساتھ اب محفظانی صاحبی ساتھ تھے اس کے بعد یہ ہوا ایک بڑے بزرگ نے کہا دوسرے سال کہ آپ سال بھی حج پہ چلے جائیے اور وہاں تبلیغ کا بھی کام ہو جائے گا اور آپ کا حج بھی ہو جائے گا اور کسی کو ساتھ دے لیجئے اس کا سفر ہمارے جن میں حضرت نے کہا بہت اچھا لیکن میں بغیر پوچھے کام نہیں کرتا اب میں شیخ سے پوچھ رہا حضرت راہ پوری کی خدمت میں گئے وہ حضرت سے جا کر کہا کہ حضرت فنہ بزرگ نے یہ پیشکش کی وہ معمولی آدمی نہیں تھا وہ حضرت راہ پوری کے بہت خاص تعلق والے تھے حضرت بڑا احترام بھی کرتے تھے ان کا جب یہ کہا تو حضرت نے کہا کہ اگر میں روک دوں تو آپ پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا تو حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے ہم نے کہا کہ نہیں ہمارے چہرے کو پڑھا کہ یہ ہوایی باتیں کرنا ہے یہ واقعیتاں ان پر اثر نہیں پڑا تو حضرت فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ حضرت کی رائے پر ہمیں پورا انشاءاللہ حضرت منع کر دیا بس یہی خیر ہے تو بس یہ آخری درجہ کی بات ہے لہنہ آدمی تعبیریں کرتا ہے آدمی جا کہتا ہے حضرت قلعہ صاحب نے پیش کر دی نہیں ابھی غور کر لو جانا مناسب ہے کہ نہیں حضرت بہت ضروری ہے اور دین کا بڑا کام ہوگا وہاں پر اچھا اچھا ٹھیک یہ ضرور جائیے یہ لوگ نہیں سمجھتے جو مشورہ کرنے والے ہماقت کرتے ہیں وہی کیا کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں بڑوں کے پاس جا کر اور اپنی رائے چلاتے ہیں مشورہ نہیں کرتے پہلی مرتبہ وہ کہیں گے اور بڑوں کا معاملہ بڑائی والا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے جو آپ کی رائے ہیں تو بہت اچھا آپ کر لیں اب یہ ان بیعقلوں کے سامنے میں نہیں آتا کہ انہوں نے جو پہلے مرحلے میں رائے دی تھی اصل رائے بہی تھی ان حضرات کا معاملہ یہ ہے کہ پہلی جو ان کے رائے ہوتی اصل وہ ہوتی اس کے بعد تو مروت ہوتی آپ نے کہا بہت اچھا لیکن حضرت کا معاملہ ایسا تھا کہ جب حضرت پوری نی بات کہی تو یہ نہیں ہوا کہتے ہیں حضرت حج کا سفر ہے دعوت کا کام ہوگا اتنے بڑے آدمی کچھ نہیں حضرت فرمایا روک دیا بہت اچھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام دیا دوسرے سال حضرت نے سفر حج کیا اور حضرت سے کہا حضرت مہارا عمد اللہ علیہ صاحب سے کہ میں نے حج کی نیت کی ہے اور آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے اور پھر کان میں آ کر کہا کہ یہ حج میں آپ ہی کیلئے کر رہا ہوں وہ جو بات مانی حضرت مہارا نے اس کا گویا کہ سیرہ تائی اور پھر اسی سفر میں حضرت فرماتے تھے کہ اللہ نے گوئے عزاز دیا کہ دنیا کے کوئی عزاز اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ شہبی صاحب سے بڑا تعلق ہوا اور شہبی صاحب جو قلید بردار ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا بیت اللہ کے اندر جانا ہے کہ جی نہیں چاہتا حضرت نے کہا کس کا جی نہیں چاہتا کہا ٹھیک ہے کردست بجائے جائی کہ میں تنہا ہوں کہا نہیں جس کا جی چاہے لے آئی تو کہا جو ملا تعلق والا تبلیغ والا لکنو رابی علی کا ہم نے کہا بیت اللہ میں جانا ہے جی چاہے تو آ جانا ہے اب اچھا حاضر لوگ آ گئے اب وہ آئے انسیری لگائی اور اندرہ پوری بھی تشریف لائے اور حضرت مہاں سے کہا آپ جس کو چاہیے بلائی حضرت مہاں کہہ لے کہ اب ہم بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے تھے تم آ جاؤ تم آ جاؤ اشارے سے بلارہے تھے اس سے بڑھ کر احزاز کیا ہوگا کہ ہم بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہیں اور جس کو چاہے بلائے اور پھر عجیب بات ہوئی ایک بڑے تعلق کے تھے بدھرک تھے ان کو حضرت مہاں بتانا رشید رہ گیا یا وہ کہیں گئے ہوئے کہ آپ نے ہم سے نہیں حضرت کہا اگر موقع پھر ملے تو بہت اچھا تو حضرت مہاں دوبارہ کہا شہبی صاحب سے شہبی صاحب نے کہا ٹھیک اگر پھر آ جائیں اور پھر حضرت دوبارہ تشریف لائے وہ صاحب بھی آئے حضرت پھر دوبارہ آئے اور سارے لوگ آئے پھر دروازہ کھولا انہوں نے اور پھر اندر تشریف لے گئے تو یہ بات ماننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا اللہ کی طرف سے بات مطبع ایسا حضرت ملتا ہے اس نے بھی حضرت مہاں نے ان کی بینفسی تھی یہ نہیں کہا کہ میرا تعلق تھا شہبی صاحب سے تو شہبی صاحب نے مجھے یہ گویا عزت بخشی حضرت نے لکھا تو باقعدہ یہ شہر لکھا کہ مورم اس کی حوث داشت کدر کعبہ رسد دست برپائے کبوتر ددو ناغاہ رسی ایک چیونٹیوں کا ہمارا تو قصہ یہ ہے ہماری کیا حقیقت تھی کہ ہم بیت اللہ میں جاتے ہیں تو حضرت کی برکت تھی کہ ایک چیونٹیوں کو تمنا ہوئی کہ وہ بیت اللہ کے اوپر جائے بیچاری کیسے جاتی ایک کبوتر کے پاؤں میں لپٹ گئی کبوتر اڑا جا کے بیت اللہ میں بیٹھ گیا وہ پہنچ گئی میرا بھی یہی حال ہے میں تو حضرت قدموں میں چمٹ گیا تھا اللہ نے بھی یہاں تک پہنچا دیا تو یہ ان حضرات کا طریقہ ہے اعجاب کلی ذی رائین برائیہی خطرناک مرض ہے اور عام طور سے انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں صاحب رائے ہوتے ہیں جس کے پاس رائے ہی نہیں ہیں جس کے پاس کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتی نہیں ہے گاؤدی ہے وہ کہاں سے اس کے اندر یہ بات کہاں سے پیدا ہوگی تو یہ جو تین چار چیزیں بیان فرمائیں اس میں تین چیزیں تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے کہ لالت اچھی چیز نہیں ہے اور یہ خواہشات نصبے نہیں چلنا چاہیے اور دنیا کو ترجیح نہیں دینی چاہیے لیکن چوتھی جو صفت ہے اس میں لوگ دھوکیں پڑھتے ہیں اے جا بکلی ذی رائین برائیہی کہ رائے پہ نہیں چلنا جو مشورہ ہو اس مشورے پہ چلنا تو میں عز کر رہا تھا حضرت مولانا کا تذکرہ کہ حضرت رائے پوری جب تک رہے ہیں ان کی بات ان کا انتقال ہوا حضرت شیخ کے بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے تھے بلکہ ہم نے کلی لطیفہ دنایا کہ جب حضرت کو فیصل ایوارڈ ملا تو حضرت شیخ کو جب پتا چلا جلدی سے علیمیہ کو مبارک بات کے میری طرح سے تعال دے دو کہیں وہ رد نہ کر دیں وہ جانتے تھے جب میری رائے معلوم ہو جائے گی بس پھر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور حضرت شیخ کی وفات کے بعد بھی حضرت مولانا کا معمول اللہ اپنے زمانے کے جو اور بڑے تھے حضرت مولانا محضرت صاحب پوری رحمت اللہ علیہ تھے ان سے حضرت مشورہ کرتے تھے اور عجیب بات ہے ان کا بھی انتقال ہو گیا کوئی نہیں رہ گیا تو ہم نے دیکھا کہ حضرت مولانا رابع صاحب سے مشورہ کرتے تھے کوئی کام کرنا ہو تو بھئی مولی رابع کو بلاؤ اور ان کو بلانے کے بعد رائے دیتے تھے کہ یہ خیال ہے تمہاری کیا رہا ہے اور ایسا بار مطبع ہوا کہ حضرت مولانا رابع صاحب نے فرمایا کہ محمودی میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح ہو تو اچھا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں میں بڑا ہوں بس تمہیں بات مان لینے چاہیے یہ ان حضرت کیا نہیں مشورے سے کام کرتے ہیں اس میں خیر ہے اور اس میں آدمی محبوظ رہتا ہے